چھوٹی ذہنیت کے مالک ہیں وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس نہیں ہے پاکستان میں کامیاں بھی نہیں ملتی چھوٹی ذہنیت کے مالک ہیں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے لاکھوں رپے کی انویسمنٹ چاہیے اور چھوٹی ذہنیت کے مالک ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے سالوں لگتے ہیں پانچ سے چھ سال کا دورانیاں چاہیے لیکن نہیں اگر آپ کی ذہنیت بزنسمن آپ کی ذہنیت کاروباری ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے پیسے کمانے ہیں اپنی نوکری سے جان چڑھانی ہے اپنے آپ کو آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ بنانا ہے تو جی ہاں آج میں آپ کو جو ایک مشین دکھانے جا رہا ہوں ایک بزنس دکھانے جا رہا ہوں یہ گھر کے کونے میں چھوٹے سے ٹیبل کے اوپر ان جناب نے یہ مشین لگا رکھی ہے اپنے پورے شہر اور پاکستان کے ہر شہر تک ان کا مال جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں سنہم بھائ پینلے ایک فیکٹری میں نوکری کرتا تھا وہ مشکل بھی اسے پچیس ہزار کماتا تھا لیکن میری ذہنیت شروع سے ہی کاروباری تھی میں چاہتا تھا کہ کاروبار کروں ایسا کاروبار کروں جس کی ڈیمانڈ قیامت تک ہو جس کی ڈیمانڈ کبھی بھی ختم نہ ہو تو جی ہاں یہ مشین جب میں آپ کو چراغے دکھاؤں گا جب میں اس میں بننے والی پروڈکٹ آپ کو دکھاؤں گا آپ احران ہو جائیں گے کہ کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کے بھی یہ پروڈکٹ بنا سکت ہیں کہ فیکٹری لگانے کے لیے کوئی ایک کنال دو کنال جگہ چاہیے کوئی بڑی سی مشین چاہیے بڑی سی انویسمنٹ چاہیے لیکن بالکل نہیں یہ ہے جی عبدالسلام صاحب جو کہ لاہوری ہیں لاہور سے ان کا تعلق ہے اور اتنے کام یاب بزنس مین ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ سنین بھائی اگر کسی بندے کے پاس دس سور پیٹ بھی ہیں تو وہ بھی اپنی زندگی میں بڑا کاروباری بن سکتا ہے کیونکہ کاروباری بندہ کبھی بھی امیر باپ کا بیٹا نہیں بنتا ہمی شہر غریب باپ کے بیٹے ہی بڑے بڑے کاروباری اور زندگی میں کام یاب ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی غربت سے جو غربت ہم دیکھ رہے ہیں اس سے نکل کر ہم نے کوئی بڑا بزنسمنٹ بننا ہے ہم نے شرمانہ نہیں ہے آئین سے ملتے ہیں جانتے ہیں یہ کب سے یہ بزنس کر رہے ہیں کون سا بزنس کر رہے ہیں کتنے کو پیسے کما رہے ہیں اور کتنے سے یہ کام آپ بھی گر کے کونے میں سٹارٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم جی سر کیسے ہیں آپ عبدالسلام صاحب بتائیے گا کہ اس فیلڈ کی طرف آپ کیسے آئے آپ کا کہنا ہے کہ آپ پہنے نوکری کرتے تھے جی سر میلے فیکٹری میں کام کرتا تھا تقریباً بیس سے پچیز آر دن رہا تھا اور پھر میرا مہینڈ تھا شروع میں ذہن تھا کہ میں اپنا کاروبار کروں گا ٹھیک ہے تو میں نے اپنا کاروبار سوچا نیٹ پر سرچ ماری اور میں نے دیکھا یہ کام مشینری دیکھی یہ مجھے سمجھ میں آئی اور میں نے مشینری یہ خرید لی اور میں نے اپنا مسئلہ کے اس پر کام شروع کر دیا سٹیپ بے سٹیپ پر شروع کر دیا اور الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کمارا ہوں تقریباً سات سے آٹھ سال ہوگئے میں کام کرتا ہوں بہت اچھا ماشاءاللہ کمارا ہوں اس کے اوپر اچھا عبدالسلام صاحب مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے پھر ہوں آپ کی مشینری کی طرف چلتے ہیں دوستوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ بزنس کرنے کے لیے پیسے انویسمنٹ جگہ تجربہ سالوں کا تجربہ چاہیے ہوتا ہے کاروباری بندے میں کون سی کولٹیز ہوں تو وہ کاروباری کہلینے کے لائک ہوتا ہے کاروباری بندے میں یہ ہوتا ہے ذہن کا حورت ہے یہ کاروباری لیکن جو بندے کاروبار کی طرف جانا نہیں چاہتے سوچتے نہیں ہیں ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا پیسہ کم بھی ہو کاروبار کا ذہن ہو تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے اگر جگہ کی آپ سوچتے ہیں جگہ سنین بھائی یہ دیکھ لیں میرے پاس تقریباً چار بھائی پانچ کا ٹیبل ہے اس کے اوپر یہ مسئلہ کا لگا ہوا سیٹ اپ یعنی کہ دس بھائی بارہ کا کمرہ بھی ہوگا تو اس کے اوپر بھی نظام اپنا چلا سکتے ہیں اس کے اوپر لیبر کتنی چاہیے یہ چھوٹی سی مشین کو چلانے کے لیے کتنے بندے چاہیے کام کرنے کے لیے یہ تقریباً دو بندے ہونا چاہیے یہ ٹنگا لگانے والا اور ساتھ میں یہ مولڈنگ کرنے والا ہے یہ اٹومیٹک مشین ہے اس کے اوپر ایک لیڈیس آٹھ دس سال کا بچہ بھی اس کے اوپر کام کر سکتا ہے لیڈیس دوستو کوئی لیڈیس ہیں بچے ہیں وہ بھی اس مشین کو چلا سکتے ہیں اچھا سار جگہ تو آپ نے بتا دی بچلی کا بل کتنا اس کا آ جائے گا وہ نہ ہوگے مشین تو بندہ لگا لے بعد میں بچلی کے بل کے پیسے ہی نہ پورے ہوگا اگر آٹھ گھنٹے آپ پراپر مشین چلاتے ہیں اس کے اوپر کم سے کامہ تقریباً چار سے پانچ دار سے اوپر بل نہیں آئے گا پراپر تقریباً آٹھ گھنٹے آپ چلائیں گے ہزار بارہ سو پیس کے اوپر بنا سکتے ہیں اس نے تین سیکنڈ کے اوپر پیس فیل کر دینا ہوتا ہے یعنی تین سیکنڈ میں ایک پیس یہ بناتی ہے اور آٹھ گھنٹے میں کتنے پیس یہ بنائے گی آٹھ گھنٹے میں تقریباً ہزار سے بارہ پیس بندے کی مسئلہ کے تھوڑا سا ذہنیت ہونی چاہیے اور تھوڑی سی ہاتھ میں پرتی ہونی چاہیے تقریباً ہزار سے بارہ سو پیس بندہ بنا سکتے ہیں ہزار سے بارہ سو پیس وہ ڈیلی بنا سکتے ہیں ہزار سے بارہ سو پیس بنانے کے لیے کتنے سالوں میں یہ تجربہ اس کو حاصل ہوگا کتنے سالوں کی ضرورت نہیں ہے تقریباً کم سے کم تقریباً دو ایسا تین دن لگے ہیں ٹریننگ تو تقریباً ایک گھنٹے میں دو گھنٹے بھی بندہ سیکھ جاتا ہے کم سے کم یہ کوئی تنا مشکل کام نہیں ہے ہر بندہ آسانی سے کر سکتا ہے تقریباً یہ آپ لگا لیں کہ دو سے تین دن میں اس کی پیٹیکشن آنا شروع ہو جائے سب ڈیمانڈ کے مطلق پوچھو کا اس کے بعد ہم مشکل کی طرف جا رہے ہیں کہ ڈیمانڈ اس کی بتائیے کہ کوئی بندہ گر یہ کام سرارٹ کرتا ہے جب آپ نے سرارٹ کیا تھا کیا یہ کام پہلے دن سے ہی سرارٹ ہو جاتا ہے اور پاکستان کے کون کون سے شہروں میں اس کی ڈیمانڈ ہے اس پرولکٹ جی سارے اس میں ہر شہر میں اور ہر گھر کی ضرورت ہے یہ دیکھنا ہر گھر میں اگر آٹھ فراد ہیں تو آٹھ فرادوں کے پاس موبیل ہیں جی وہ ہر بندے کی ضرورت ہے جو بھی مسئلہ کے یہ ختم ہونے والی ہے مسئلہ کے گھر میں موبیلہ کسی بھی شہر میں چل جائیں کسی بھی جگہ میں چل جائیں یہ مسئلہ کے ہر گھر کی ضرورت ہے اچھا سارے اس میں کتنے کی پیسے وہ بندہ کمالے گا اور کتنے کی پیسوں سے یہ کام سرارٹ ہو سکتا ہے کم سے کم بتائے گا کتنے پیسے ہو وہ بندہ یہ کام سرارٹ کر سکتا ہے اگر مینویل مشین بندہ لگانا چاہتا ہے کم سے کم اس کے پاس لاکھ روپے ہے تو وہ کام چلا سکتا ہے کام سٹارٹ ہو سکتا ہے اس کا مینویل جو ہاتھ سے کام کرتا ہے مینویل ہاتھ سے ہاتھ مولٹ ہوتی ہے اگر ایٹومیٹک ہے کم سے کام اس کا رمٹیر کے ساتھ تقریباً پونے دو سے دو لاکھ روپے ہو تو اس کا انظام چل جائے گا یعنی پونے دو سے دو لاکھ اور آٹومیٹک مشین ہو جس پہ عورتیں بچے سب کچھ چلا سکتے ہیں اس کو جی سب کام کر سکتے ہیں یہ اس کے اوپر اور لیڈیس ہیں جو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں صرف ڈائی لگانا ہے اور یہ پوش کرنا بس بس بٹن دبانا ہے اور ٹائی لگانا ہے اس کے اوپر آپ کیا بنا رہے ہیں اس پہ کتنے قسم کی پروڈکٹ ہم بنا سکتے ہیں اس کے اوپر تقریباً چار سے پانچ گرام کی چیز کوئی بھی آپ ڈائی ہونے چاہیے وہ بنا سکتے ہیں کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں کتنے کی سب کئی پروڈکٹ ہوں تقریباً چار سے پانچ گرام کوئی بھی چیز ہو نا بس لیا کہ اس میں آتا ہے ڈککن وغیرہ یا کوئی بھی چیز آپ لگا لیں پانچ سے سات گرام کی جو چیز ہے اس میں بن جائے گی پلاسٹک کی یعنی بوتل کا ڈککن بڈائی ہونے چاہیے اور اس میں آپ نے اوپر سے دانہ ڈالنا ہے اس کو پریس کرنا ہے کچھ نام بتائیں گے کون کون سی چیزیں جو اس پر بن سکتی ہیں جیسے ڈککن ہو گیا یا ڈیٹا کے بلا آپ میں دیکھے بنا رہے ہیں اس کے علاوہ وہ اور کیا کیا چیز اس میں بن سکتی ہے ڈککن وغیرہ ہو گیا چھوٹی پروڈکٹ کوئی بھی ہے نا کوئی بھی آپ چھوٹی پروڈکٹ لگائیں گے اس میں مسئلہ کے اڈیا پانس سات گرام کی کوئی بھی چیز آپ دیکھے لیں کوئی بھی پلاسکٹ کی چیز پانس سات گرام کی چیز ہے نا وہ آپ اس کے اوپر فیل کریں یہ جو اکثر ہم نے گروں میں پردے ہوتے ہیں ان کے اوپر چلے ہوتے ہیں وہ پلاسٹک ہیں وہ بھی بن جائے گی یعنی آپ نے اس طرح کی یہ ڈائی ہو نہیں چاہیے بس یہ ڈائی ہے اس کے اندر اس کی شکل بنی ہو چیز کی اس کے اندر آپ نے ایسے رکھ کے اس کے اندر ڈالنا اوپر سے یہ پرس ہو گیا اور پلاسٹک اس کے اندر جائے گی اور چکل اپنے اختیار کر لے گی اچھا فیل وقت آپ اس کے اوپر جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں میں اس کا فیل حال دیٹا کیبل کا کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے دیٹا کیبل جو آپ اسے اوپر بناتے ہیں وہ کون کونسی قسم کیا بنا رہے ہیں دیٹا کیبل کی ڈائی چینج ہوگی اس میں ڈیزائن مختلف ہوتے ہیں ان فکس کی ہوتی ہے ساری موبیل کی ہر مسئلہ کے موبیل کی اس کے اوپر یعنی آئی فون سامسونگ جتنے بھی سب کی بن جاتی ہے اچھا یہ ڈیٹا کیبل جو آپ بناتے ہیں کتنے کی ایک پیس اچھی قوالیٹی کا اور لوگ قوالیٹی کا کتنے کا بھکھی جاتے ہیں یہ کم سے کام آگر لوگ قوالیٹی کا ٹوکور کام بنائیں گے وہ تقریباً بیس سے بائیس روپے میں ہمیں تیار پڑے گی اگر تیس روپے میں وہ سیل ہو جائے گی اگر وہاں آپ لوگل کہیں سیل کر دیں وہ پینٹیس روپے میں بھی سیل ہو جائے گی اگر مسئلہ کے دوسری اچھی قیبل بنائیں گے اگر تیس روپے میں اگر تیار ہوگی وہ چالیس روپے میں سیل ہو جائے گی اور دوسری بات ہے کہ اگر کپر والی ہے کپر والی بہت اچھی قیبل ہے اس کے اوپر وہ تقریباً چالیس سے بہتالی روپے پنتالی سیل پہر رکاسٹ پڑ جاتی ہے وہ فرس چارجنگ فرسٹ میسے اور چینہ کپر بھی جو ہوتی ہے وہ بھی فرس چارجنگ فرسٹ میسے دیتی ہے لیکن اس کی منیاد نہیں ہوتی لیکن ایک منتبہ ڈیڑھ منتبہ مسئلہ کے کام ہوئی تھی لیکن جو کپر والی اس کی برقرار رہتی ہے اچھا صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی انگویسمنٹ نہیں ہے ڈیڑھ دو لاک یا ایک لاک روپے وہ سٹارٹنگ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں مشین لگا ہوں وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا مارکٹ میں پہلے نام بنا لوں تو کیا آپ اپنی بنی ہوئی پروڈکٹ اس کو دے کہ ڈیٹا کیبلیں اپنی جتنی پروڈکٹ بناتے ہیں اس کو آگے خیل بکر سکتے ہیں یہ بہت اچھا گویشن آپ کا لیکن یہ جو ہم کیبل تیار کریں گے کسی کے پاس نویسٹ نہیں ہے لاک دو لاک کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے پاس آجائیں ہم اس کو کیبل تیار ہوئی دیں گے وہ پہلے مارکٹنگ اپنی کریں دس زار پانچ زار بیز زار کا مار لے رہے ہم سے اور پوری اپنی مارکٹنگ کر لے وہ اگر دیکھ لے گا کہ میرے مارکٹنگ اچھی ہے میں مسئلہ کے اتنی پروڈکٹ اتنے میں لے رہا ہوں اگر مسئلہ کے میں اپنی مسئلہ لگاتا ہوں تو اس کے اوپر مجھے اور مسئلہ کم کسٹ پڑ دے گی تو وہ مسئلہ ہے کہ ہمارے سے لے کر مارکٹنگ آپ نہیں کریں اور کر کے پھر بعد میں مشین لگانا چاہے لگا سکتا ہے یعنی کہ مارکٹنگ آپ پہلے کہیں ان سے پروڈکٹ لیکنگ کی بنی ہوئی آپ کا جب مارکٹنگ میں نام بن جائے دس دن میں بارہ دن میں پندرہ دن میں بیس دن میں دکان دار آپ سے ڈیمانڈ زیادہ کمی شروع ہو جائیں آپ یہ مشین اپنی جناب خرید دیں اپنے گھر کے کونے میں اس طرح کا کہ ٹیبل رکھیں اس کے اوپر یہ مشین رکھیں اور اپنی پروڈکشن خود کرنی آپ سٹارٹ کر دیں پھر آپ بنیں گے کارو باری اچھا سر بتائیے گا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے طرح یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے مشین لیڈ کرنا چاہتا ہے کتنے میں آپ یہ کام اس کو سٹارٹ کروا دیں گے یہ سر اگر اس کے اوپر ٹیمنڈ کرتا ہے اگر اس کے پاس نویسٹ ایتری نہیں ہے وہ تقریباً مینوال مشین ہے جو نبے سے لاکھ روپے تک ہم اس کو سٹارٹ کریں یعنی وہ ہاتھ سے گمانی پڑے گی اور یہ ایٹو میٹر کا تقریباً دو لاکھ روپے پونے دو لاکھ دو لاکھ روپے ہو تو اس کے اوپر کام سٹارٹ کریں اس کے اوپر بہت سانی مسئلہ کے بندہ آنا کوئی بھی بندہ کام کر سکتا اگر وہ بالفرد کوئی کام کرتا ہے اگر وہ جوب نہیں چھوڑنا چاہتا کوئی بھی کام ہے وہ اپنی مسئلہ کے کنٹینو کرے اپنی جوب بھی اور اس کو پارٹ ٹیم میں آ کر مسئلہ کے ایک گھنٹہ دو گھنٹے کام کرے اس کو پتا جل دے جب میرے مارکیٹم میں نہ آگیا ہے بالکل تو میں اس میں انا مسئلہ اچھی انکم کمار ہوں لاکھ سے دو لاکھ تین لاکھ کمار ہو میری اسیلی سے یہ بیو اچھا ہے اور پھر میں اس کے اوپر کام کروں پھر وہ اپنی جوب سے ریزین کر دے گا پھر اپنا کام کرے پر اوپر یہ بھر کرے گا کم سے کم دو لاکھ تین لاکھ وہ کمار سکتا ہے اس کو پتا ایڈیا ہو جائے گا کوئی بھی بندہ کام اگر کرتا ہے تو مسئلہ ہے کہ یہ اپنی جوب نہ چھوڑے پہلے یہ اس کو لے کے پارٹ ٹیم میں کام کرے یہ آٹو مشین ہے مینویل مشین کے اوپر تین چار سو پیس پیٹیکشن نکل دیا اس کے اوپر کم سے کم ہزار سے بارہ سو پیس پیٹیکشن نکل دیا